ہلو نمسکار دوستوں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل صوبہ صندر سکسس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا ہر دیکھ سواقت ہے دوستوں آج کی کلاس اور 20 مئی 2023 میں ہم آج بات کریں گے بھارتی سویدان سے جڑے ہوئے بہت ہی مہتوپن پرسنوں کے بارے میں جو بھارتی ہے جو پولٹیکل سائنس ہے اس کے اندر بہت سارے اگزاموں کے اندر آئے ہوئے پرسن اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو سامدستے ہے جو مہتوپن پرسنوں کا جو سیوجن ہے اس کو ہم پڑھیں گے آج کا ہمارا سب سے پہلا پرسن رہے گا بھارتی سویدان کا نرمان کس نے کیا اپسن نمبر اے ہے بلٹیس پارلیمنٹ اپسن نمبر بی ہے کونسٹیٹیوٹ ایسیمبلی اپسن نمبر تین ہے بھارتی ایسیس ایسیس اپسن نمبر چار ہے 1946 میں بنی انترین سرکار اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر دو کونسٹیٹیوٹ ایسیمبلی اس کے بعد میں اگلا پرسن ہمارے پاس رہے گا کونگریس نے سویدان نرمان ہیتو سویدان سبا کے گھٹن کی مانگ سرو پر تھا 1936 میں کس وارشی کا اٹیویشن میں رکھی تو اس میں ہمارے پاس اپسن رہیں گے ایک نمبر میں ہے فیجبور اپسن نمبر دو ہے کلکتہ اپسن نمبر تین ہے لاہور اپسن نمبر چار ہے نادپور تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر ایک فیجبور نیمن میں سے سویدان سبا کی پراروپ سمیتی کے صدد سے نہیں تھے اپسن نمبر ا ہے ڈاکٹر بی آر ایم بیٹگر اپسن نمبر بی ہے سری اللہ دی کشنا سوامی ایر اپسن نمبر سی ہے سری این گوپالا چاری ہے اینگر اور اپسن نمبر ڈی ہے ڈاکٹر راجندر پرسارت تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر چار یا اپسن نمبر ڈی ڈاکٹر راجندر پرسارت نیکسٹ میں ہم چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرف بھارتی سویدان کا نمین میں سے کون سا تطوے سنگی احساسن کی ویشیستہ نہیں ہے ایک نمبر ہے لکیت سویدان اور دو نمبر ہے مولی کا دکار تین نمبر ہے ایک کل ناغرکتا چار نمبر ہے سکتیوں کا بھی باجن تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر تین ایک کل ناغرکتا آگے بڑھتے ہیں وہ اگلے پرسن کی چرچہ کرتے ہیں بھارتی سویدان سنسودن دوارہ سویدان کی پرستاونہ میں نیمن سبت جوڑے گئے ایک نمبر ہے ایک تا ایم اکھنڈتا دو نمبر ہے دھرم نرپیکتا ایک تا ایم اکھنڈتا تین نمبر ہے پنت نرپیکت سماجوادی ایم اکھنڈتا اور چار نمبر ہے سماجوادی دھرم نرپیکتا ایم ایک تا تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر تین پنت نرپیکت سماجوادی ایم اکھنڈتا ہم بات کریں گے بیانیس سویدان سنسودن دوارہ سویدان کی پرستاونہ میں پنت نرپیکت سماجوادی ایم اکھنڈتا سبت جوڑے گئے اس کے بعد میں اگلہ جو پرسن ہے نیمن میں سے کون سی ویشیستہ بارتی سویدان کی نہیں ہے ایک نمبر ہے لکھیت سویدان دو نمبر ہے دھرم نرپیکتا ایم پرجاتان تری گھنٹان تر تین نمبر ہے ادھیک لوٹسیل اور چار نمبر ہے سنسودی اپرنالی کی سرکار تو اس میں ہمیں بتانا ہے کہ جو بھارتی سویدان کی ویشیستہ نہیں ہے تو وہ ہے اپسن نمبر تین ادھیک لوٹسیل اس کے بعد میں بھارت میں نیائے پالی کا ایک نمبر اپسن ہے سوٹانتر ہے دو نمبر ہے کیندر سرکار کے ادین ہے تین نمبر ہے سنسودی ادین ہے اور چار نمبر ہے راشتر پتی کے ادین ہے تو اس پرسن کا اتر ہو جائے گا بھارت میں نیائے پالی کا ایک دم سوٹانتر ہے اپسن نمبر ایک ہو جائے گا اس کا اتر راج سبہ کے سدسے کا کاریکال ہوتا ہے ایک نمبر اپسن ہے پانچ ورس دو نمبر اپسن ہے چھے ورس تین نمبر اپسن ہے چار ورس اپسن نمبر چار ہے دو ورس تین پرسن کا سے اتر رہے گا اپسن نمبر دو چھے ورس ہم بات کریں گے کہ راج سبہ کے جو سدسے ہیں ان کا کاریکال چھے ورس کا ہوتا ہے اب ہم آگے بڑھیں اور اگلا پرسن دیکھیں نمبر میں سے کون سے تتویر ہمارے سویدان کو ایک آتمک سورو پردان کرتے ہیں ایک نمبر ہے راجوں میں راشترپتی ساسن لگانا و افسیشت سکتیاں سنسد کے پاس دو نمبر ہے کیندر سرکار کے آپات کالی ندیکار تین نمبر ہے راج سرکاروں کو نردیس کی کیندر کی سکتی اور چار نمبر ہے اپیوک تصبی تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپیوک تصبی اگلا پرسن ہے سنسدی پرنالی کی سرکار نیمن میں سے کون واسطہ بھی کاری پالی کا سکتی کا پریوک کرتا ہے اپسن نمبر ایک ہے راشترپتی دو نمبر ہے سروچین آئے لے تین نمبر ہے سنسد اور چار نمبر ہے منتری منڈل تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر چار منتری منڈل اگلا پرسن ہے سنسدی پرنالی کی سرکار میں کاری پالی کا کا مکھیا کون ہوتا ہے ایک نمبر ہے سمجھتے سکتیاں رکھتا ہے دو نمبر ہے نام ماتر کی سکتیاں رکھتا ہے تین نمبر ہے دکان سکتیاں رکھتا ہے چار نمبر ہے پردھان منتری شبیہ دکھ سکتیاں رکھتا ہے تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا نام ماتر کی سکتیاں رکھتا ہے تو سنسدی پرنالی کی سرکار میں کاری پالی کا کا مکھیا ہے وہ نام ماتر کی سکتیاں رکھتا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے سنسدی پردھان منتری انہے منتریوں کی طولنا میں سمان لوگوں میں پر تھم ہوتا ہے سب ہی منتریوں کے سمان ہوتا ہے تین نمبر اپسن ہے ایک ایم دو اور چار نمبر اپسن ہے اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر ایک سمان لوگوں میں پر تھم ہوتا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے سنسد یہ ساسن پر نالی میں منتری پریشت اتردائی ہوتی ہے اپسن نمبر ایک ہے سنسد کے اچھ سدن راجے سبا کے پڑتی اپسن نمبر دو ہے راشٹرہ دیکس کے پڑتی اپسن نمبر تین ہے سنسد کے نیم سدن لوگ سبا کے پڑتی اور اپسن نمبر چار ہے اپریوکت میں سے کوئی نہیں تو جو سنسد یہ ساسن پر نالی میں منتری پریشت ہے وہ اتردائی ہوتا ہے اپسن نمبر تین اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا سنسد کے نیم سدن لوگ سبا کے پڑتی ہے وہ ہمیشہ اتردائی رہتا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے کوئی وقتی سنسد کے کسی بھی سدن کا صدق سے ہوئے بینا کتنے دن تک منتری رہ سکتا ہے اپسن نمبر ایک ہے دو ماہ ہے اپسن نمبر دو ہے تیس دن اپسن نمبر تین ہے چھے ماہ ہے اپسن نمبر چار ہے ایک ورس اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر تین چھے ماہ ہے راشترہ پتی سامن نیتہ کسی پردان منتری نیوکت کرتا ہے ایک نمبر اپسن ہے راجے سبا میں بہومت دل کے نیتہ کو اپسن نمبر دو ہے لوگ سبا میں بہومت دل کے نیتہ کو اپسن نمبر تین ہے سروع دیگمتوں سے جیتنے والے لوگ سبا ستسے کو اپسن نمبر چار ہے سب سے پہلے دعویٰ پرسطت کرنے والے بیکتی کو تیس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر دو لوگ سبا میں بہومت دل کے نیتہ کو اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے راجے کینڈری منتری پرسد تک کی ایک نمبر اپسن ہے اسے لوگ سبا ویدان سبا میں ویسواس پرابط ہو دو نمبر اپسن ہے اسے راج سبا ویدان سبا میں ویسواس پرابط ہو اپسن نمبر تین ہے اسے راشتر پتی راجی پال کا ویسواس پرابط ہو اپسن نمبر چار ہے اسے جب تک جنتہ کا ویسواس پرابط ہو اس پرسن کا سہی اتر رہے گا اسے لوگ سبا ویدان سبا میں ویسواس پرابط ہو تو یہ پرسن ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے منتری پریشت کے ساموئی اُتردائی توقعات سے ہے ایک نمبر ہے ایک منتری کے استیپا دینے پر سبھی کو استیپا دینا پڑتا ہے اوپسن نمبر دو ہے ایک منتری کو پد سے اٹانے پر سبھی اپنے پد سے مختبہ ہو جاتی ہیں اوپسن نمبر تین ہے ایک منتری کے ویرود لوگ سبہ میں ایویسوا مت پاریت ہو جانے پر شمپون منتری پریشت کو استیپا دینا ہوتا ہے اپسن نمبر چار ہے اپری اکتنے سے کوئی نہیں اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر تین ایک منتری کی ویرود لوگ سباہ میں اے ویسواس مت پاریت ہو جانے پر سمپون منتری پریصد کو استیفہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد میں اگلا بہت ہی مہتوپن پرسن ہے سنسدیہ ساسن پرنالی میں سرکار کے ایک نمبر اپسن ہے تین ستر ہوتے ہیں کیندر راجے ایم جلہ اپسن نمبر دو ہے چار ستر ہوتے ہیں کیندر راجے جلہ ایم گرام اپسن نمبر تین ہے دو استر ہوتے ہیں کیندری ایم راجے اور اپسن نمبر چار ہے اپریٹ میں سے کوئی نہیں تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر تین دو استر ہوتے ہیں کیندری ایم راجے اگلا پرسن ہے نیمن میں سے کون سا ایک آتماک ساسن پرنالی والا دیس ہے اپسن نمبر اے ہے بھارت اپسن نمبر دو ہے سنگت راجے امریکا اپسن نمبر تین ہے اوسٹریلیا اپس نمبر چار ہے انگلینڈ تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپس نمبر چار انگلینڈ تو ایک آتمک ساسن پرنالی کہاں کی پرسید ہے ایک آتمک ساسن پرنالی انگلینڈ کی ہے اس کے بعد میں منتری منڈل میں ہوتے ہیں ایک نمبر ہے منتری راجع منتری ایم و اپ منتری دو نمبر ہے کیبل کیبینیٹ منتری تین نمبر ہے کیبل کیبینیٹ ایم راجع منتری چار نمبر ہے پردان منتری کیبینیٹ امراج منتری تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا کیول کیبینیٹ منتری اوپسن نمبر دو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے لوگ سبا امراج سبا میں راشترپتی دوارہ منونت صدیشوں کی سنکھیا کرمسہ ہے تو اوپسن نمبر ایک میں ہے بارہ اور تین اوپسن نمبر دو میں ہے بارہ اور دو اوپسن نمبر تین میں ہے بارہ اور ایک اوپسن نمبر چار میں ہے دو اور بارہ تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر چار دو بارہ کیا راجعہ سبا کا وقتن صدق کاریکال کی سماکتی سے پروہ کیا جا سکتا ہے اپسن نمبر اے ہاں اپسن نمبر دو ہے راجعہ سبا کا وقتن نہیں ہو سکتا اپسن نمبر تین ہے ہاں تین ورس بعد اپسن نمبر چار ہے سنسد دوارہ پشتا پاس کرنے پر تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر دو راجعہ سبا کا وقتن نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے لوگ سبا کی بیٹکوں کے دکھتا کرتا ہے آپسن نمبر ایک ہے راشترپتی آپسن نمبر دو ہے اپراسٹرپتی آپسن نمبر تین ہے سپیکر آپسن نمبر چار ہے پردان منتری تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا آپسن نمبر تین سپیکر تو لوگ سبا کی بیٹکوں کے دکھتا ہے وہ لوگ سبا سپیکر کرتا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے راجہ سبا کی بیٹکوں کے دکھتا کرتا ہے اوپسن نمبر ایک ہے راشترپتی اوپسن نمبر دو ہے اوپراشترپتی اوپسن نمبر تین ہے سپیکر اوپسن نمبر چار ہے پردھان منتری اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اوپسن نمبر دو اوپراشترپتی تو یہ پرسن یاد رکھنے یاگی ہے کہ راجے سبا کی بیٹکوں کے دیکھتا اوپراشترپتی جی کی دوارہ کی جاتی ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے لوگ سبا دیکھنے یاد رکھنے 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 یاد ر اپسن نمبر ایک ہے چودہ دن اپسن نمبر دو ہے پندرہ دن اپسن نمبر تین ہے تیس دن اپسن نمبر چار ہے ساڑ دن تو اس پر سن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر ایک چودہ دن راشتر پتی کی ویرود مہا بیوک کس آدھار پر لگا جا سکتا ہے اپسن نمبر ایک ہے ستیابیت قداشار اپسن نمبر دو ہے سویدھان کا آتی کرمن اپسن نمبر تین ہے برشتہ چار اپسن نمبر چار ہے اکت میں سے کوئی نہیں تو اس پر سن کا صحیح اتر رہے گا اپسن نمبر دو سویدھان کا آتی کرمن اگلا پر سن ہے راشتر پتی اپنا تیاغ پتر کیسے دیتا ہے اپسن نمبر ایک ہے لوگ سبا دیکس اپسن نمبر دو ہے پردھان منتری اپسن نمبر تین ہے سوپریم کورٹ کے مکھے نیادی اپسن نمبر چار ہے اپ راشتر پتی تو اس پرسن کا سی اتر رہے گا اپسن نمبر چار اپ راشتر پتی جی کو راشتر پتی اپنا تیاغ پتر دیتا ہے اس کے بعد میں اگلا پرسن ہے لوگ سبا دیکس اپنا تیاغ پتر کیسے دیتا ہے اپسن نمبر ایک ہے راشتر پتی کو اپسن نمبر دو ہے ڈیپٹی سپیکر کو اپسن نمبر تین ہے راجے سبا کے سباپتی کو اپسن نمبر چار ہے لوگ سبا کو اس پرسن کا سی اتر رہے گا और अग्ला परसंन सब्च रहना असरियुकूथ آپسن نمبر دو ہے پردھان منتری کو آپسن نمبر تین ہے اپ سبابتی کو آپسن نمبر چار ہے راج سبابتی کو تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا آپسن نمبر ایک راشترپتی کو اس کے بعد میں اگلا پرسن راشترپتی کی ویروت مہا بیوک پرارم کی ادا سکتا ہے آپسن نمبر ایک ہے لوگ سبابہ میں آپسن نمبر دو ہے سنسد کے کسی بھی سدن میں آپسن نمبر تین ہے راج سبابہ میں اوپسن نمبر چار ہے دونوں سدنوں کی سنکت بیٹھک میں تو اس پرسن کا صحیح اتر رہے گا اوپسن نمبر دو سنسد کے کسی بھی سدن میں تو دوستوں آج کی کلاس میں ہم اتنے ہی پرسنوں کو کور کر پائیں گے اگلی کلاس میں اس سے آگے اور چلچہ کریں گے آپ سب خوش رہے ہیں ہمیشہ جیون میں آگے بڑھتے رہیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں شکسہ ویچے ایرنی کا دودھ ہے جو جتنا پیے گا اتنا دھاڑے گا نشی طرف سے آپ دی شکسہ آپ کو پرابت کرتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اپنی سفلتاؤں کو پرابت کریں گے اپنی منجل کو پرابت کریں گے یہی آسا اور امید آپ سب سے جڑی ہوئی رہے گی آپ ان پرسنوں کو ریوائز کیجئے اور پڑھتے رہیے پولٹیکل سائنس سے جڑے ہوئے مہتوکن پرسنوں کے لئے ہم اور کلاس آگے لے کر آئیں گے اور ویڈیو لے کر آئیں گے آپ سب کے لئے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب جنرل سباس اندر سکسیس پوائنٹ فیسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور سبھی دوستوں کو شیئر ضرور کریں آپ کا یہ نمول ساتھ ہمیسہ یوں ہی ہمارے ساتھ بنا رہے